دنیا کا سب سے پہلا سائنس دان کون تھا؟ سائنس دان مطالعہ کرتے ہیں کہ چیزیں کیوں اور کیسے وقوب زیر ہوتی ہیں یا وہ ایسی کیوں ہیں؟ جیسی ہیں؟ وہ اس علم کو متعدد مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں کہ مقصود حالات میں کیا پیش آئے گا؟ جسموں اور مشینوں میں کبھی کبار خرابی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اور وہ اسے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایجادات بھی نئی تبدیلیاں اور بہتریاں لاتی ہیں پہلا سائنسان غالبا وہ قدیم انسان یا انسانی جدا موجود تھا جس نے دنیا کے بارے میں کسی چیز پر غور کیا اور اس کی وجہ پر سوچ بچار کر کے اپنے خیالات کو پرکھنے کی عملی کوشش کی سائنس کے مرکزی شعبے سائنس کو فطری اور طبی سائنس کی دو مرکزی شاخن میں تقسیم کیا جاتا ہے فطری سائنس کا تعلق جاندار چیزوں پر تحقیق سے ہے جبکہ طبی سائنس کائنات کے مادے اور اس کے طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے تجربات کس طرح کیے جاتے ہیں؟ فطری دنیا بہت پچیدہ ہونے کی وجہ سے چیزوں کے واقعہ ہونے کی وجہ جاننے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے کچھ تجربہ کرنے میں ایک نہایت اہم انصر زیر مطالعہ واقعہ یا جہور کو الگ کر کے دیکھنا ہے تاکہ تجربے کے نتائج پر دیگر چیزوں کا اثر نہ پڑے مثلا آپ کسی پودوں کو تاریکی میں رکھ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کیا پودوں کو زندہ رہنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ یقین کر لینا ضروری ہوگا کہ پودوں کو پہلے جتنی مقدار میں ہی پانی درجہ رات اور غذا ملتی رہے ورنہ یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ پودہ روشنی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا گیا ہے یا پانی اور غذا کی کمی نے اسے جان سے مار دیا ہے مفروضہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی شخص اندازہ لگا سکتا ہے لیکن سائنسہ یہ جانے کے لئے تحقیق کرتے ہیں کہ کیا ان کے نظریات منطقی انداز میں درست ہیں یا نہیں سائنس میں مفروضہ کسی چیز یا واقعہ کے بارے میں ایک تھیوری یا خیال ہوتا ہے سائنسہ اسے پرکھنے کا طریقہ دریافت کرتا ہے جدید کمپیٹر اور سائنسہ سائنسی تحقیق کا دارمدار معلومات کی جمع اور تدیوین کے ساتھ ہے کبھی کبھی ہزاروں مختلف پیمائشیں کی جاتی ہیں کمپیٹر ڈیڈا اکٹھا اور منظم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی ماہر فلکیات کسی سیارے کی حرکت کا مطالعہ کرنا چاہے ایک ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ساتھ منسل کمپیٹر کئی ہفتوں تک ہر پانچ منٹ کے بعد سیارے کی پوزیشن کا حساب لگا سکتا ہے کمپیٹر جمع شدہ ڈیڈا کو پروسس کرتا اور اس کی بنیاد پر مستقبل کے امکان کی پیش گوئی کرتا ہے اسی طرح کمپیٹر غیر معمولی رفتار کے ساتھ پچیدہ حساب کتاب کر سکتے ہیں کمپیٹروں کی مدد سے ایٹموں کی ساکت کے سید جہتی مادل بھی بنانا ممکن ہے الکیمیا کیا ہے عملی کیمیا کو عملی کیمیا کو انسان اور کائنار کے ساتھ اس کے تعلقات کی باطنی یا جادوی تصورات کو یکجہ کرنے والی ایک جالی سائنس کو الکیمیا کہتے ہیں غالبا تیسر صدی قبل مسیح سے پہلے چین اور مصر میں ترقی پانے والی الکیمیا ایشیا یورپ اور اسلامی ملکوں میں پندرہ سو سال سے زائد عرصہ تک سائنس اور فلسفہ کی باقاعدہ ایک شاہ کے طور پر موجود رہی یہ جدید کیمیا کی جدامجد ہے الکیمیا جو مسلمانوں کو مصر سے ورسہ میں ملی تھی نے سینکڑوں اتفاقی دریافتوں کے ذریعے کیمیا میں حصہ ڈالا عملی لحاظ سے تمام مسلمان سائنس دان یقین رکھتے تھے کہ تمام دھاتیں ایک ہی نو کی ہیں لہذا ایک دھات کو دوسری میں تبدیل کرنا ممکن ہے الکیمیا دانوں کا مقصد لوہے تامبے سیسے یا جس جیسی دھاتوں کو سونے یا چاندی میں تبدیل کرنا تھا مشہور الکیمیا دان جابر بن حیان کوفہ کے ایک عدویہ ساز کا بیٹا تھا اس نے بطور طبیب کام کیا اور اپنا زیرہ تر وقت کیمیائی تجربات میں گزارا اس کے مطابق کتب کا لاتینی زبان میں ترجمہ ہوا اور یورپی کیمیا کی ترقی پر گہر اثر پڑا کیا تمام سائنس دان لیبارٹیو میں کام کرتے ہیں کچھ سائنس دان سفید کٹ پہن کر ٹیسٹ ٹیوبز کے ساتھ مصوف رہتے ہیں جاکہ بہت سے دیگر سائنس دانوں کو باہر کی دنیا میں کام کرنا پڑتا ہے مثلا کسی مہر ارضیات کو پتھروں کے نمونے حاصل کرنے کے لئے پہاڑوں پر چڑھنا یا سمندروں میں اترنا پڑ سکتا ہے اہم سائنسی دریافتیں کیسے ہوں تمام انسانی کارناموں کی طرح سائنس دریافتیں بھی سخت محنت اور قسمت کا انتظاج ہیں اگرچہ کسی مقصود دریافت یا چیز کا موجد شخص واحد کو قرار دیا جاتا ہے لیکن این ممکن ہے کہ دیگر سینکڑوں لوگوں کے کام نے بھی اس ایجاد کو ممکن بنانے میں کردار ادا کیا ہو موسیقی